پنجاب میڈیکل کالیج یونیورسٹی کا درجہ دینے کا معاملہ کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے غیر ضروری تاخیر کے باعث سے معاملہ لٹک گیا جبکہ میڈیکل کالیج میں تعلیم دینے والے اساتذہ کی ستر فیصد اسامیاں خالی پڑی ہیں اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی فورٹی ون ازادار حسین سے ازادار بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ جب یہ پنجاب میڈیکل کالیج کے نام سے جانا جاتا تھا تو یہاں پر ستر فیصد اساتذہ کی جو سیٹسی وہ خالی تھی اور میڈیکل یونیورسٹی بن جانے کے باوجود اس میں جو پرانی سیٹس ہیں وہ تاحال ابھی تک فیل نہیں کی جا سکی ہے جس کے باعث میڈیکل کے طلبہ ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ سینئر اساتذہ سے جو سیکھنے سے عالی تعلیم محروم ہو چکے ہیں اسے سے مگر بات کی جائے تو مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چھے پروفیسر گیارہ اسیسٹر پروفیسر اور چودہ اسیسٹر پروفیسر کی جو سیٹس ہیں یہ فیصد آباد پنجاب میڈیکل کالیج جو اب میڈیکل یونیورسٹی بن چکا ہے یہاں پر خالی پر ہی ہیں مگر لمحہ افسوس یہ ہے کہ انسامیہ کی جانب سے عرصہ دراز پہلے یہ سیٹس جو خالی تھی انہیں ابھی تک فیل نہیں کیا جا سکا اسے سے جو پنجاب میڈیکل کالیج جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے ان کے وائس چانسلر پروفیسر سردار الفریز زفر یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر سینئر سانسوں کو پھرتی کرنے کے لیے جو سمریہ ہے وہ حکومت پنجاب کو بجوائے گی ہے جیسے ہی ان کی جانب سے اجازت ملے گی یہ تو یہاں پر جو پھرتی ہے وہ اسے تائینات کرنے کے حوالے سے جو اقضاءات ہے وہ شروع کر دی جائیں گے کیونکہ اب یہ جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی بن چکی ہے تو اس لیے میڈیکل یونیورسٹی بن چکی ہے عزدار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ